نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رادکہ کرشی کانونوں کے خلاف کسانوں کے آندولن کا آج 35 دن ہے کرشی کانونوں کے خلاف کسانوں کا دلی چلو آندولن اب اپنے دوسرے مہینے میں پرویش کر گیا ہے اب اس میں راجستان اور یہاں تک کی مہراشت کے کسان بھی شامل ہو گئے ہیں سنگو سیما پر ویروت کر رہے کسان اپنی شکایتوں اور مانگو کو کیندر سرکار تک پہنچانے کے لیے اب نئے نئے طریقے اپنا رہے ہیں کہیں ہری جلیبیاں باٹی جا رہی ہیں تو کہیں پر کسان دلہے سمیت پوری کی پوری بارات ہی نکال رہے ہیں پنجاب کے محالی میں کسانوں کا ایک سمہوں وشیش ہرے رنگ کے جلیبی پروستہ ہوا دکھائی دیا یہ کہتے ہیں کہ ان کی فصل کے رنگ اور اسے جنید سمردھی کا پرتیق ہے کسانوں نے کہا کہ مٹھائی کا ہرا رنگ ہرید کرانتی کا پرتیق ہے ساتھی شانتی کا پرتیق ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ ہم ایک مہنے سے زیادہ سمیت سے شانتی پوروک کیج سرکار کے تین نئے کرشی قانونوں کا ویروت کر رہے ہیں حالانکہ سرکار نے ہماری مانگ کو اس وکار نہیں کیا ہم شانتی پوروک ویروت جاری رکھنے کے لیے ڈرن ہیں اس کے علاوہ ہریانہ کے کرنال میں پردرشن اس حل پر کچھ یواؤ نے اپنے پردرشن کی طرف آکرشت کرنے کے لیے باقاعدہ ایک بارات نکال دی اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہم نے سوچا کہ سرکار اور لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھنے کے لیے یہ ایک دلچسپ طریقہ ہوگا اس بارات میں ایک شخص دلہ بنا تھا جسے ٹریکٹر پر بٹھا کر پورے ہائیوے پر گھمایا گیا بتا دے کی کسانوں کی آج دوپہر دو بجے سرکار سے باتچیت ہوگی حلنکہ کسان قانون واپسی اور ایم ایس پی پر الگ قانون لانے کی مانگ پر اڑے ہیں کسانوں اور سرکار کے بیچ پہلے ہوئی چھے دور کی باتچیت بے نتیجہ رہی تھی اور آخری میٹنگ آٹھ دسمبر کو ہوئی تھی اس کے بعد باتچیت کا دور تھم گیا تھا اور کسانوں نے ویرود تیز کر دیا تھا ایسے میں سرکار نے تین بار چٹھیاں لکھ کر کسانوں کو میٹنگ کے لیے منانے کی کوشش کی آخر کسان بیٹھک کے لیے تو راضی ہو گئے لیکن کہا کہ چرچہ ان کے ایجنڈے پر ہی ہونی چاہیے اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ